بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آزم پڑھیں گے قرآن حکیم کی صورت البقارہ اور اس کی آیت مبارکہ دو سو چون تیس شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ يُتَوَفَّرُونَ مِنْكُمْ وَيَذَارُونَ أَزْوَادًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَارُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اس آیت مبارکہ کے اندر تجوید دیکھئے گا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ یہاں يُتَوَفَّوْنَ میں کیا ہے وَاوْلِين ہے وَاوْ ساکن سے پہلے جب زبر ہوتی ہے تو وَاوْلِين کہلاتا ہے اس کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے اس کو وہ جھٹکا نہیں دیا جاتا يُتَوَفَّوْنَ يُتَوَفَّوْنَ آگے مِنْكُمْ نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پہ آپ اخوا کریں گے مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ وَيَذَرُونَ یہاں پہ ذال ہے اس میں سیٹی نہیں ہوتی اس کو ذا کی طرح نہیں پڑھنا آپ نے بہت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے وَيَذَرُونَ آگے اَذْوَاجَ 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 اب یہاں پہ جو ذا ہے اس کے اندر سیٹی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کیسے آپ نے اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے اَذْوَاجَ 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 پڑھا جائے گا اسے بھی آپ نے باریک ہونے سے بچانا ہے اَذْوَاجَ اور نون مشدد پہ غنہ ہوتا ہے کیسے آپ اس کو پڑھیں گے بِأَنفُسِهِنَّ آگے اَرْبَعَتَ اَرْبَعَتَ اَشْهُرِ وَعَشْرًا اَشْهُرِن پہ یہاں تنوین ہے نیچے اور تنوین کے بعد واو ہے جو کہ حرفیر ملون کے اندر شامل ہے یہاں ادغام کریں گے اَشْهُرِ وَعَشْرًا لہا دو زبر کے ساتھ یہاں جب ہم پڑھیں گے اس کو تو ہم وقف کرتے ہوئے اس کو ایک زبر کی طرح پڑھیں گے وَعَشْرًا وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ یہاں پہ سب حروف باریک ہیں سوائے غین کے غین کو موٹا رکھی گا اَجَلَغُنَّ یہاں نون مشدد ہے یہاں غنہ کی دیگا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي اَنفُسِهِنَّ اب یہاں پر فِي اَنفُسِهِنَّ یہاں مد ہے اور اسے مد منفصل کہا جاتا ہے یہ جو مد ہے اسے چھوٹی مد بھی کہتے ہیں چارٹ سیکنڈ تک اسے لمبا کیجئے گا اَنفُسِهِنَّ یہاں اَنفُسِهِنَّ یہاں اَنفُسِهِنَّ نون ساکن کی بات فا ہے اخفا کیجئے گا اور اس کے آخر میں نون مشدد ہے وہاں غنہ کر دیجئے گا اَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ یہاں وقف کریں گے تو بِالْمَعْرُوفِ آگے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ وَاللَّهُ یہاں لفظ اللہ کو مٹا پڑیے گا کیونکہ اس سے پہلے واو کی اوپر زبر ہے اور آخر میں خبیرن میں وقف کریں گے تو خبیر اور جو اس کے اندر را آتا ہے وقف کرتے ہوئے یہ را باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے یا ساکنہ ہے اس آئیز کو پھر سنیے گا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَتَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَضْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلٍ ابھی سایت موارکہ کا ترجمہ سواد کر لیجئے وَاللَّذِينَ اور جو لوگ يُتَوَفَّوْنَ وَفَات پا جائے مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَي وَيَذْرُونَ اور چھوڑ جائیں ازواجًا بیویاں یَتَرَبَّصْنَ تو وہ انتظار میں رکھیں بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو اربعاتا چار اشہرٍ بہینے وعشرا اور دس دن فَإِذَا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اَجَلَهُنَّ اپنی مُدد کو یعنی ان کی عدد پوری ہو دائے فَلَا جُنَاحَ تو نہیں ہے گناہ عَلَيْكُمْ تُمْ پر فِي مَا جو فَعَلْنَا وہ کریں فِي مِنْ أَنفُسِهِنَّ اپنی جانے یا اپنے حق میں بِالْمَعْرُوفِ دَسُورِ کے مطابق وَاللَّهُ اور اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير جو تم کرتے ہو خبیر اس سے خبر رکھتا ہے اس آیت مبارکہ کے تھوڑا سا سمجھئے گا کہ اس میں اس عورت کی عدد کے بارے میں بیان ہو رہا ہے جس کا خاند دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اس کی عدد کیتے ہیں چار مہینے اور دس دن وہ عدد میں گزاریں گی اور جب عدد مکمل ہو جائے تو پھر انہیں پورا حق ہے کہ وہ دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہیں تو اس معاملے میں ان کو جبر کرنے کی روکنے کی جو ہے وہ اللہ رب العزت تمہیں اجازت نہیں دیتا جو تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے پوری طرح باخبر ہے اس کے ساتھ ہم آج کا سبق مکمل ہو گئے دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ